موسیقی اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بھائیو اور دوستو میں آپ کا دوست عبدالعصیب سباستان کے ساتھ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے قسمت میں حضرت دوستو آج کا جو ہمارا ویڈیو ٹوپک ہے وہ ٹوپک یہ ہے کہ میں نے جو اپنا ڈیٹا دیا ہوا ہے جن اپنے یوزروں کو تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا عبدالعصیب بھائی جو ایچ ڈی ماسکنگ کے جو ایوی آئی ہیں ان کو ہم کس طریقے سے یوز کریں گے تو میرے بھائی یہ ویڈیو ان کے لیے ہے تو انہوں نے مجھے بہت سارے کمنٹ چکے کہ ان کو ایچ ڈی ماسک کے جو ایوی آئی ہیں ان کا یوز کرنا نہیں آتا اب تک میں نے آپ لوگوں کو ایچ ڈی ماسک کے ایوی آئی نہیں دیے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کو قدر نہیں آتا کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنے پروجیکٹ بنا کر خود کام کریں تو وہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا لیکن آپ لوگ ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بنے بنائے پروجیکٹ چاہیے ہیں تو بھائی بنے بنائے پروجیکٹ کے پیچھے پڑے رہو گے تو آپ کے لیے یہ نہیں ہے آپ کو تو بس بنے بنائے پروجیکٹ چاہیے آپ کو تو بس اپنے ٹیم پاس کرنا ہے اپنا وقت گزارنا ہے تو بھائی یوٹیوب میں بہت سارے ایسے چینل ہیں کہ وہ میری میں پروجیکٹ دے رہے ہیں تو بڑائے مہربانی آپ ان سے رابطہ کریں اور ان سے وہ پروجیکٹ لے لیں کیونکہ میں بلکل ایک سیدھا کام کرنے والا بندہ ہوں اور سیدھا ہی کام کرتا ہوں اگر آپ کو پروجیکٹ چاہیے تو یوٹیوب میں بہت سارے چینل ہیں کہ آپ کو پروجیکٹ دے رہے اللہ ان کو جزائے گھر دے اللہ اور کو اور ترقی دے اور کامیابی دے میرے کسی کے ساتھ کوئی دشمنی کوئی لینا دینا نہیں ہے میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں میرے لئے سب لوگ ایک جیسے ہیں میں گھر میں ہوں تو میں عبدالحسیب ہوں اگر میں باہر نکلتا ہوں تو جیسے ہی میں اپنے کام پر بیٹھ جاتا ہوں جیسے ویڈیو بنانے کے لئے بیٹھ جاتا ہوں آپ یقین مانیں اللہ کو جان دینا ہے میرے لئے کوئی مسلم کوئی ہندو کوئی سکھ کوئی ہسائی کوئی انگلیش سب ایک مانے رکھتے ہیں میں سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں کیونکہ وہ میرے یوزر ہے بس مجھے اور کچھ پتہ نہیں ہے وہ کیا ہیں کیا نہیں ہے بس میں ایک ہی بات کو جانتا ہوں کہ وہ میرے بھائی ہے میرے دوست ہیں میرے یوزر ہیں جیسے ہی گھر سے نکلتا ہوں تو میں ایک عام انسان کی طرح گھر سے نکلتا ہوں اور میں جیسے ہی اپنے کام پر بھیج جاتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک عام انسان ہوں اور یہ سب میرے بھائی میرے دوست ہیں مجھے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اللہ جانتا ہے اگر کوئی ترقی کرے کوئی آگے نکلے کوئی اچھا یوٹیوبر بنے مجھ سے بھی آگے نکل جاؤ اللہ تمہیں مجھ سے بھی آگے نکالے اللہ تمہیں اور ترقی دے اللہ تمہیں اور کامیابی دے مجھے کسی سے کوئی دینا دینا نہیں ہے لیکن ہاں کم از کم انسان کے لیے سوچ اچھی رکھا کرو اچھی سوچ کرو گے تو اچھے فل پاؤ گے بھائی میں کام کروں گا اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ آپ کا ساتھ رہے نہ رہے لیکن مجھے اللہ کا ساتھ چاہیے اور اللہ کا ساتھ میرے ساتھ ہے تو دوستوں جنہوں نے مجھ سے یہ پروجیکٹ لیے ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے دوستوں یہ اچھ ڈی ماسک کے ای وی آئی ہے ان کو یوز کرنا نہیں آتا تو ان کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ان کو یوز کیا جاتا ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں مجھے بہت سارے کمنٹس کیا ہیں میرے دوستوں نے تو ان کے لیے ویڈیو ہے کیونکہ ان کو میں نے پروجیکٹ دیا ہے تو اس کے اندر یہ ویڈ ہے تو ٹھیکے دوستوں فرسٹ میں ایک ای وی آئی لے کے آتا ہوں اچھ ڈی ای وی آئی ہے اس کا یوز کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ یوز ہوں گے آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے کہ ایک ای وی آئی اٹھا کر جیسے کہ یہ اچھ ڈی ماسکنگ کے ای وی آئی اچھ ڈی ماسکنگ کے ای وی آئی پہلے میں تھوڑا سا آپ کو شوک کرا دوں تاکہ آپ کا مائنڈ بنے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ واقعی یہ اچ ڈی ماسکنگ کے ای وی آئی ہے میں نے اس کے اندر ایڈ کیا اس لیے کہ میں آپ کا ٹائم بچا سکو آپ کا زیادہ ٹائم نہ لوں تاکہ آپ کو کمپلیٹ طور پر میں آسان ہی سے سمجھا سکو تو تمام ای وی آئی میں نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے تو جسٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ کون سے ای وی آئی ہے وہ فولڈر میں اپن کرنا میرے خیال سے آپ کے پاس بھی یہی فولڈر ہوگا جو میرے یوزر ہیں انہوں نے مجھ سے جو یہ ڈیٹا لیا ہوا ہے تو ان کے پاس بھی یہی طریقے سے یہ ای وی آئی کا فولڈر آئے گا تو دوستو یہی وہ ای وی آئی ہے دیکھیں ایک ای وی آئی یہ ہے یہ ایک ای وی آئی اور دوسرا ای وی آئی یہ ہے تو آپ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ پاکٹ بنے ہوتے ہیں یہ کیوب بنے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اسی طریقے سے یہ آئیں گے تو آپ کی جو ویڈیو ہے اس کے بیگرونڈ میں چلے گا وہ سارا کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ کٹے جاتے ہیں یہ ایک AVI دیکھیں یہ کس طریقے سے آپ کا background یہ کٹے گا میں سارا کچھ آپ کو انشاءاللہ بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں تو برائے محربانی اس ویڈیو کو lastht incluso دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک AVI ہے آپ اس کو بھی دیکھ لیں تو یہ تمام کے تمام AVI ہیں آپ ان کا use کرنے کا طریقہ میں انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں تو برائے محربانی اس ویڈیو کو last truth presque دیکھیں تو آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ اے وی آئی ہے آپ اس کو دیکھ لیں تو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہم کاٹیں گے اس کا جو فرنٹ کا جو وائٹ ہے اس کو بھی ہم کاٹیں گے تو یہ بہت خوبصورت لگے گا تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے کٹے گا ٹھیک ہے دوستو میں اوپنڈ کرتا ہوں ایڈیو سوفٹویر کو تو آپ اس کو باقاعدہ طور پر دیکھیں تاکہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے میں نے اس کے اندر ایڈ کیے ہوئے میں پہلے ان کو ہٹا دیتا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے میں ان کو جیسے ہی نے ہٹا دیا تو میں لے کے آتا ہوں ایک اے وی آئی میں آپ کو شو کراتا ہوں تاکہ آپ کو پتا لگ سکے کہ یہ کیسے کٹیں گے کس طریقے سے کٹیں گے تو براہ مہربانی اس ویڈیو کو لازت تک کٹے تاکہ آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ایک تو یہ ہے ایچڈی ماسکنگ کا اے وی آئی اس کو میں یہاں پر رکھتا ہوں ٹھیک ہے میں تینوں کے تین ایک میں اٹھا لیا تو یہ آپ دیکھیں کہ سائیڈ پہ یہ چل تو رہا ہے لیکن یہ کمپلیٹ طور پر یہاں پر نہیں چل رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو کمپلیٹ طور پر کیسے چلائیں گے آپ ان فارمیشن پہ آئیں لیا اوٹر پہ آنے کے بعد آپ ایگری بکسل پر کلک کریں اور اس کو کمپلیٹ طور پر فٹ کریں اب یہ فٹ ہو چکا یہاں سے اس کو اوکے ہم نے کر دیا تو یہ دیکھیں یہ کیسے اس کے اوپر اپلائے ہو چکا ہے میں تھوڑا سا آپ کو فل سکرین کر کر دکھا دوں تھوڑا سا اس کو پلے کروں تو یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ طور پر اس کے اندر سائیڈ میں دیکھیں یہ چل رہا ہے کتنا خوبصورت انداز میں یہ چل رہا ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لاس تک کریں کہ یہاں پر اب آتے ہیں فار ایزمپل میں یہاں پر ایک ای بی آئی اور ایڈ کرتا ہوں اچھ ڈیو ماسکنگ کا ای بی آئی ہے یہ میں ایک اور ایڈ کرتا ہوں یہ کونسا ہے دیکھیں اس کو یہ دیکھیں اس کو اگر آپ نے کٹنا ہے تو جیسے آپ کا پیس چینج ہوتا ہے آپ کا دوسرا پیس آ جاتا ہے تو یہ پیس چینج ہوتا ہے تو آپ نے اس کے اوپر یہ ای بی آئی کو اپلائے کرنا ہے یہ بہت خوبصورت قسم کا ای بی آئی ہے یہ جسٹ آپ کے پیس کو چینج کرنے کے لئے بہت اچھا ای بھی ہے اب اس کے جو فرنٹ کا جو وائٹ ہے اس کو کیسے کاٹ گئے آپ نے آنا ہے تیسرے نمبر پر یہ نیو بلو ایفیکس کے جو ایفیکس میں نے دیئے ہوئے تھے اس کے ایک ویڈیو میں نے بنایا ہوا تھا آپ یاد رکھیں کہ نیو بلو ایفیکس کو کمپلیٹ طور پر کیسے آپ انسٹال کریں گے اس نے کمپلیٹ ورجن میں نے دیئے ہوئے ہیں تو آپ اس کو اٹھا کر وہاں سے انسٹال کریں گے ویڈیو کا لنک پر ڈسکرپشن سے دے رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو دیکھیں وہاں پر میں نے اس کا لنک پر دیا ہوا ہے آپ اس کو اٹھا کر اپنا بنا سکتے ہیں اور انسٹال کرنے کا طریقہ بھی میں نے پتایا ہوا ہے تو انسٹال کر کر آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں نیو بلو ایفیکس اس کے تیسرے والا کی پراکیز پر آپ آئیں گے تیسرے والا آپشنٹ پر آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ آئیں گے کرومہ کی پرو کے اوپر اس کے اوپر کلک کریں گے آپ اس کو یہاں پر لے کے آئیں گے جیسے آپ اس کو یہاں پر لے کے آئیں گے تو دیکھیں یہ کپلیٹ طور پر گائیب ہو چکا ہے اب ہم اس کو چلا کر دیکھیں اس کو چلا کر دیکھیں دوسرا پیس آئے گا تو یہ کلصورت اداز میں آپ کے پاس اس طرح سے چلے گا اب میں آپ کو دوسرا ایک ایوی آئے شو کراتا ہوں تو آپ اس کو دیکھتے ہیں یہ کونسا ایوی آئی ہے یہ دیکھیں یہ بہترین قسم کے ایوی آئی ہے جب آپ کا پیس چینج ہوتا ہے جب آپ نیوز چینجل میں دیکھتے ہیں کہ ہیڈ لائنز کے اندر آپ کو جب ایک ہیڈ لائنز دکھاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہوا یہ مسئلہ ہوا تو اس کے بعد جب دوسرا آپ کے پاس ہیڈ لائن آتا ہے تو آپ کے پاس اس طریقے کا جو پیس چینج ہوتا ہے وہ اس طریقے کے ایوی آئی ہوتے ہیں ایچ ڈی ماسکنگ والے ای وی آئی ہوتے ہیں اب اس کو بھی آپ اسی طریقے سے جو وائٹ کل رہے ہیں اس کو ریموف کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمپلیٹ طور پر ریموف ہو چکا ہے اب جب آپ اس کو چلائیں گے یہ دیکھنا کس طریقے سے چلے گا یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے یہ کمپلیٹ طور پر آپ کے پاس اپلائے ہو جائے گا اس کو اب بہت سے دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے یہ HD ماسکنگ کے ABI ہے تو اگر آپ مزید اس کی سیٹنگ کرنا چاہتے تو یہاں سے آپ اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ڈبل کلک کریں جیسے آپ ڈبل کلک کریں گے آپ آئیں گے اس کے فنکشن کے اوپر جیسے آپ اس کے فنکشن کے اوپر آئیں گے تو آپ نے اس کی سیٹنگ اپنے مطابق کرنا ہے یہاں سے آپ اس کے بلیکنے اس کو ختم کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ اس کے بلیکنے اس کو ختم کر سکتے ہیں تو یہاں سے تھوڑا سا آپ اس کو کو جڑھ دے سکتے ہیں یعنی آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کے اندر کلر بھی ایڈ کرسکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ جو اس کے اندر والا border والا کلر ہے بلیک آ رہا ہے آپ اس کو وائٹ بھی کرسکتے ہیں جو کچھ بھی آپ کرسکتے ہیں اور مطابق آپ وہ سکتے ہیں اس کو یہاں سے آپ سیڈ کرسکتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک اور اری آئیں اس پر ٹرائ کہتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کونسا ABI ہے دوستوں یہ ABI ہارٹ کا دل کا ABI ہے یہ بہت ہی خوبصورت قسم کا ABI ہے آپ نے اس کے اوپر جیسے ہی اس کے اوپر رکھنا ہے اور ایف ایکس پیانا ہے ایف ایکس پیانے کے بعد کروما کی پرو پر آپ نے اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر اپلائے کریں گے تو دیکھنا کہ یہ کمپلیٹ طور پر ریموو ہو چکا ہے اب آپ اس کو اب چلائیں گے تو یہ بڑے خوبصورت انداز میں چلتا ہوا آئے گا اور چلتا ہوا نکل جائے گا یہ دیکھیں آپ نے اسی طریقے سے اس کا یوز کر کے اپنے اچڈی ماسکنگ کے جو اے وی آئی ہیں اگر کسی کو چاہی ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کرے تو انشاءاللہ مناسب کر کے اس کے ساتھ چلیں گے اور ان کو یہ دیں گے تو یہ کمپلیٹ طور پر یہ میرے پروجیکٹ بھی موجود ہے اگر کسی کو چاہیے تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اچڈی ماسکنگ کے اے وی آئی کا یوز کس طریقے سے کرتے ہیں اگر مزید اس کی سیٹنگ کرنا چاہیں تو آپ نے آنا ہے انفارمیشن پر لی آؤٹر پر اب آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے کروما جیسے اس کے اوپر آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ نے اپنے مطابق اس کی سیٹنگ کرنا ہے سیٹنگ کیسے کریں گے سارا کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو برائے مہربانی اس کو دیکھیں یہاں سے آپ اس کی گروپنگ یعنی وائٹنیس سارا کچھ ختم کر سکتے ہیں بہت آسان ہے اس کو ختم کرنا اگر آپ کو نیو بلو ایفیکس کے ایفیکس چاہیے تو اس کا ویڈیو میں نے بنایا تھا اور وہ تمام کا پورا پورا ورجن میں نے آپ کو دیا تھا اس ویڈیو کے لنک میں میں دیسکرپشن میں دے رہا ہوں تو وہ نیو بلو ایفیکس بھی آپ اٹھا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر کوئی بات بری لگی ہو اگر کوئی بات کا آپ کو تکلیف پہنچا ہو تو میں اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ لیکچر کے دوران ہو جاتا ہے انسان ہو فرشتہ نہیں ہو آ جاتا ہے کہ موہ میں کوئی غلط بات آ گیا ہو تو اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں تو برائے مہربانی اس چینل کو جتنا آپ لائک کریں گے جتنا شیئر کریں گے آپ کو تو فائدہ ہوگا لیکن مجھے بھی فائدہ ہوگا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجھے فائدہ ہوں مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے نئے یوزر ملیں گے جن کو کچھ نہیں آتا ہے وہ مجھ سے سیکھیں گے اگر مجھے نہیں آتا ہے میں ان سے کچھ سیکھوں گا تو برائے مہربانی اگر کچھ کو کچھ بھی آتا ہے تو میں سیکھنے کے لئے تیار ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا میں انشاءاللہ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنا سفر تے کر لیا ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ کو آپ کی ضرورتیں آپ سیکھیں آگے دکھنیں اللہ کا نام دیکھر بسم اللہ کریں کام کریں دل سے کریں ٹائم تو ہر چیز پہ لگتا ہے ٹائم ہر چیز پہ لگتا ہے ہر چیز پہ لگتا ہے ایسا کوئی چیز نہیں اس میں ٹائم بھی لگتا ٹھیک ہے دوستو انسان آیا ہے کچھ کرنے کے لیے تو کچھ کر کے مرو تو میری نظر میں یہ آپ کے لئے بیس رہے گا مرنا تو سب اللہ نگے باندھ اپنے دوست اپنے بھائی عبدالعصیب کو دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نگے باندھ